کسی بھی سیونٹی سی سی بائک کا فیلٹر صرف دو منٹ میں صرف دو منٹ میں آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں بغیر مکینک کی ہیلپ لیے اس ویڈیو میں آپ کو فیلٹر چینج کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا اس کے علاوہ فیلٹر کی ٹائمنگ کیا سے کی جاتی ہے اس کو نکالنے کا مکمل طریقہ کر گیا ہے اس کے علاوہ اس کی فٹنگ کا طریقہ کر گیا ہے اور اس کو کس طرح آپ خود ہی گھر میں فٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے پوری ڈیٹیل تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو آج ہم سیونٹی سی سی مورٹ سائیکل کا فیلٹر چینج کریں گے کہ فیلٹر کو کس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سیونٹی سی سی مورٹ سائیکل کا فیلٹر جو آپ کو چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو بہت زیادہ لوگ کمنٹ کر رہے تھے ویڈس اپ پہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار فیلٹر چینج کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتاؤ تو صرف دو منٹ میں آپ فیلٹر کیسے چینج کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے لئے ہم نے سائیڈ کبر کھولا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کی بیٹری نکال دیئے بیٹری نکالنے کے لیے ہمیں یہ پٹی کھولنی پڑے گی اس کا ایک داس نمبر کا ناٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں ابھی اس کو کھولنے کے بعد دوستو یہ پٹری جو ہے ہم نے اس طریقے سے نکال لینے گی یہ ہم نے نکال لیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا گی رہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے اور آپ خود گھر میں بھی اس کو کس طرح چینج کر سکیں گے دوستو بیٹری جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے اس کو باہر نکال لینا ہے تو یہ ہم نے بیٹری جو ہے اس کی نکال لیا ہے اس کے بعد جی دوستو بہت ہی آسان کام ہے آپ اس کو فیلٹر کو یہاں سے فیلٹر لوٹے کو نکالنا جائے تو نکال سکتے ہیں کچھ دوستوں کا تجربہ نہیں ہے اس لیے میں یہ کاربوریٹر بھی کھولنے لگا ہوں تاکہ ان دوستوں کو بعد میں مسئلہ نہ آئے تو میں اب یہ کاربوریٹر کھولتا ہوں کہ کاربوریٹر کو کس طرح کھول دی تو دوستو کاربوریٹر کے یہ دو ناٹ ہوتے ہیں ایک دوسری سائیڈ پہ یہ لگا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کاربوریٹر کے دو ناٹ ہوتے ہیں ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ لگا ہوا ہے یہ دونوں ابھی ہم کھولتے ہیں جلدی جلدی تو اس کے بعد ہم اس کا فیلٹر بھی نکال دیں کیونکہ میں ویسے بھی اس کا چینج کر سکتا تھا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے میں اس کو بھی کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ آئے کیونکہ جو عام بندہ ہے اس سے بعد میں یہ فیلٹر فٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دو نکال تو ہر بندہ لے گا تو میں اس لیے ہی کھول رہا ہوں اس کو دوستو یہ دونوں ناٹ ہم نے کھول لیا اس کے بعد جی یہ پائپ ہم نے اتارنا ہے تو پائپ اتارتے وقت کچھ لوگ جو ہے اس گلتی کرتے ہیں اس کو پلاس کی مدد سے نکالتے ہیں تو وہ یہ توڑ لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پیچ کس رکھ کے اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آپ کو پائپ جو ہے وہ یہ نکل جائے گا تو ابھی ہم نے یہ پائپ جو ہے کھول دیا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے کربیریٹر کو اس طرح نکال لینا ہے تو کربیریٹر کو ہم یہاں پہ ہی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہے اس کے بعد یہ فیلٹر کی باری آجاتی ہے ابھی ہم فیلٹر چینج کرتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ فیلٹر کی باری آجاتی ہے تو فیلٹر ہم ابھی نکالتے ہیں اس کو فیلٹر لوٹا بولتے ہیں ویسے ہم اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے تو فلٹر کو نکالنے کے لیے آپ نے آٹھ نمبر کا ٹی انڈل لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں سے اس طریقے سے جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے زیادہ ٹائم لگ رہا ویسے میں اس کو دو منٹ پہ بھی نکال سکتا ہوں تو یہ اس طریقے سے دیکھیں یہ اس طرح آگیا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ لا کے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو اس کو ادھر سے اس سائیڈ سے آپ نے انگلی سے اس کو دبانا ہے اور یہاں سے آپ نے آٹھ نمبر کا جو ٹی انڈل ہے اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے بار کی طرف کھنچ رہا ہے ایسے اڑا کے تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دا کہ آپ کو مسئلہ پریشان نہیں نہ آئے تو یہ دیکھیں ابھی فاس گیا ہے یہ نکالنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے دوستو اس کو نکالنے کے لیے یہ دیکھیں ابھی دوستو یہ نہیں نکل رہا ہم اس کو یہ دیکھیں دوسری طرف دکھے لیں تاکہ یہ جو پیچھے فسا ہوا ہے یہ آگے کی طرف آئے اور ہم اس کو نکال لیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے انگوٹھے کے ساتھ اس کو دبانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ آگے کی طرف آ رہا ہے یہ بہت ہی آسان نکل گیا ہے نا تو اس طریقے سے آپ خود بھی گھر میں اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ ہم نے نکال لیا ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا مکمل فیلٹر لوٹا ہے ابھی دوستو ہم اس کو نکال کھولتے ہیں تو کھولنے کے لیے اس کو یہ ایک نٹ لگا ہوا ہے سکریو ہے اس کو کھولنا ہے پیچ کس کی مدد سے پان سائیڈڈ ہے کسی میں فور سائیڈڈ ہوتا ہے تو اس کو میں ابھی کھولنا اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا جو فیلٹر ہے یہ باہر آ چکا ہے یہ فیلٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ دیکھیں کسی نے اس کے اندر سراغ کیے ہوئے ہیں تو یہ سراغ اس نے کیوں کیا ہے یہ آپ کومنڈ میں بتائیں تو میں ابھی آپ کو چینج کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا جتنی بھی چیزیں ہم نے وہ باہر نکال لیا ابھی ہم کپڑے سے اس کو صاف کریں گے صاف کر کے جو نیو فیلٹر ہے یہ مارا نیو فیلٹر ہے اور یہ پرانا فیلٹر ہے یہ ہم ابھی اس میں فیٹ کریں گے تو ابھی ہم اس کو صاف کرتے ہیں پہلے کپڑے سے دوستو یہ کپڑا ہے اس سے ہم صاف کریں گے یہ بیس رپے کا آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا جو موٹسائیکل کی شوپ ہوتی ہے وہاں سے ہی آپ کو یہ مل جائے گا یہ دیکھ لیں دوستو ابھی میں اس کو اس طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے چاہے پٹرول سے بھی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن پٹرول سے میں ابھی نہیں واش کر رہا ہوں یہ بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے یہ ویڈیو میں نے بنانی بھی نہیں تھی تو اتنا مشکل کام بھی نہیں آئی ہے بہت سے دوست جو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ یار یہ نکالنا بہت مشکل ہے فیٹ کرنا بہت مشکل ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ اس کو چینج بھی آرام سے کر لیں گے اور نکالنا کھولنا اس کو جتنا بھی اس کا کام ہے یہ آپ خود کر سکیں گے اس کے بعد دوستو یہ اس کا فیلٹر ہے ابھی ہم اس کو یہ شاپر سے نکالتے ہیں شاپر سے نکالنے کے بعد دوستو اس کو آپ نے اس طریقے سے جو اندر deix کر دینا یہ اس کا دوسرا ہے اس کے اندر آپ نے فٹ نہیں کرنا اس اور اس کو اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے اس کے ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائمنگ اس چیز کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طریقے سے نہیں لگا دینا کہیں یہ آپ نیچے نیک یہ نقال لگا دیں گے تو پھر مسئلہ گئے لگا آپ نے اس کو اوپر کی طرف اور یہ جو لائن ہے اس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے اور یہ لائن ہے اس کو آپ نے بالکل برابر رکھنا ہے تاکہ یہ بالکل برابر آئے اور آپ جو ہے اس کو آرام سے فٹ کر سکیں یہ دیکھیں اکثر یہ نہیں چارٹ رہا ابھی تھوڑا مشکل چارٹ رہا ہے اس لیے ہم اس کا یہ سکریو ہے تھوڑا لوز کریں گے تاکہ یہ جو ہے آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام سکون کے ساتھ یہ فٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو پٹرول سے واش کر کے لگائیں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو پٹرول سے اگر میں واش کرتا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے دوستو سکریو جو ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اس کے بعد جی ایک گلتی یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے صاف نہیں کیا جاتا یہاں سے صاف نہ کریں تو فیلٹر چینج کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کو ہوا سے بھی صاف کریں کپڑا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ صاف کریں اس کے بعد اس میں فیلٹر ڈالیں یہ اس کے اندر سارے کپڑا ڈالیں تو یہ دیکھ لیں کتنی مٹی نگلی ہے تو اس کے بعد جی اس کے اوپر آئل لگانا چاہے تو لگا لیں اس کے اوپر میں آئل نہیں لگانے والا کچھ لوگ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جب آئل لگاتے ہیں تو آئل سے جو ہے مٹی اس کے اوپر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے ہی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ابھی میں آپ کو ایک طریقہ اس کا بہت بتانے لگا اس کو آپ نے ایسے سیدھا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہے آپ نے سیدھی جگہ بھی یہ دیکھیں بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں اس کو آپ نے جب اس سے ڈال لیں گے نا تو اس کو آپ نے اس طریقے اس طرف موڑنا ہے اس طرف موڑ کے آپ نے اس کو ایسے اندرد کیل دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ خود با خود ہی اندر چلا جئے گا یہ دیکھیں دوستو بلکل یہ فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے بس صرف اس کو پائپ کو ادھر نکالنا ہے اس کو آگے کی طرف کی جائیں گے یہ دیکھیں اگر یہاں پہ کاربوریٹر لگا ہوتا تو آپ کو یہاں سے آدھر ڈال کے تو اس کو اندر کی بار کی طرف کھینچ نہیں سکتے تھے لیکن یہ ہم نے کاربوریٹری اس لیے کھولا تھا کہ آپ کو پریشان ہی نہ ہے میں تو ادھر سے بھی اس کو پیچھا سکتا کے اس کو کاربوریٹر کے اوپر چڑھا لیتا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ جو ہے آسانی ہو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ ہمارا فیلٹر جو ہے فٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل اس میں فری ہونا چاہیے اگر اس میں یہ فری نہیں آرہا اس میں یہ فس رہا تو سمجھ لیں آپ کو بائیک جو ہے مسنگ کرے گا پھر آپ اس کو دیکھیں کہیں سے یہ جام تو نہیں ہوگیا اس کو اس طرح فری کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ کاربوریٹر ہے اس کو آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے اپسا لینا پھر لے فیلٹر کے اندر اس کے بعد یہ ہم نے دو ناٹ کھولے تھے یہ ہم نے بھی پھٹ کر رہے ہیں دوستو اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی یہ اس کا سپرنگ جو آپ نے اوپر لگا ہوا ہے کلمپ کے طور پر لگایا ہوا ہے یہاں پہ کلمپ بھی لگتا ہے آپ کلمپ لگا سکتے ہیں سپرنگ لگا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو بیسٹ لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو ادھر یہ سپرنگ لگا ہوا تو ہم سپرنگ کو جو ہے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں دوستو بلگل فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کا پٹرول پیپ بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ لگا نہیں ہوگا دوستو ہم اس کی بیٹری فٹ کریں گے تو بیٹری کو ہم نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور اس کی تاریں بغیرہ جو ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ اس کی ایک ہی تار ہے کہ اس نے باڈی کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے تو ہم ریڈ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور جو گرین ہے اس کو ہم باڈی سے یہاں پہ فٹ کر دیں گے اس کی پٹری ہے پٹری کو ہم نے ابھی یہاں پہ فٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کی باڈی کے ساتھ چاہے تو آپ اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن میں ہے اس کو نیچے رکھنے والم تار کو یہ دیکھ لیں یہ بھی ہم نے ہاں کچھ لوگ یہ کہیں کہ فیلٹر کو ان سے یوز کرنا فیلٹر بھائی انڈا کا اریجنل یوز کریں یا کرون لی فال کا یوز کریں اس کو آپ نے فل ٹائٹ کرنا کیونکہ تار جو ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سفٹ ہو جائے اس کے بعد یہ یہ اس کا ٹاپا ہے تو ٹاپا اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو ہم ٹوٹے ہوئے کوئی لگا رہے ہیں تو دوستو اس کی جو فیلٹر ہے وہ ہم نے چینج کر لیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بائیک کا فیلٹر یا خود گھر میں چینج کر سکتے ہیں مکین کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ